N95 ریسپریٹر تو بنایا ہی مینلی ایرون پارٹیکل سے پروٹیکشن کے لیے ہے مگر کرونا وارث کا سائز پوائنٹ 3 ماکرون سے چھوٹا ہے تو یہ ہمیں کیسے پروٹیکٹ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری وان میں ہوں قاسم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویوز سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو پسند کیا اور میرا حسلہ بڑھایا I also would like to thank those who do not completely understand Urdu but still following my channel on your request I will soon be updating my episodes with English subtitles so you can follow along easily also stay tuned for some episodes in English which I plan to publish soon اس اپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ میں آپ سے کچھ مفید معلومات شہر کرنے کی کوشش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ اپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی تو چلیں پھر پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں مشہور شاعر ساہر لدھیانوی کے ایک گیت کا مکھڑا بچے من کے سچے آپ نے ضرور سنا ہوگا بچوں کے سوالات بھی واقعی ان کے من کی طرح سچے ہوتے ہیں مگر کئی دفعہ یہ سوالات آپ کے لیے مسئلہ فیصہ غورس بھی بن جاتے ہیں گروئنگ ایج کے بچوں کے والدین اس کو بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں میرا بیٹا زہیب قاسم ماشاءاللہ اب ٹین ایج میں داخل ہو گیا ہے مگر اب بھی کئی دفعہ اس کے سوالات مجھے عجیب مخمسے میں ڈال دیتے ہیں ابھی چند دن پہلے اس پروگرام کی پچھلی اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا کرونا وارث سے بچنے کے لیے ہم تمام پریکوشنری میئرز پر عمل کرتے ہیں جیسے ہم سابند سے بقائدگی سے ہاتھ ہوتے ہیں سنیڈائزر کا استعمال کرتے ہیں سوشل جسٹنسنگ پر بھی عمل کرتے ہیں اول تو کہیں جاتے نہیں ہیں اور اگر جائیں بھی تو ماس پہن کر جاتے ہیں مگر باہر لوگوں نے ترہ ترہ کے ماس پہنے ہوتے ہیں تو کیا کوئی بھی ماس پہن کر ہم کرونا وارث سے بچ سکتے ہیں سوال سن کر میں صرف اتنا بتا سکا کہ بیٹا ماس چاہے کسی بھی قسم کا ہو وہ آپ کو کسی حد تک اس وائرس سے پروٹیک کرنے میں مدد دیتا ہے مگر اب میرے ذین میں یہ سوال تھا کہ کون سا ماس کس لیول کی پروٹیکشن دیتا ہے تو اس سلسلے میں میں نے کچھ ریسرچ کی تو سوچا کہ اسے آپ سے بھی شیئر کروں میں جب بھی کسی چیز پر ریسرچ کا آگاز کرتا ہوں تو ہمیشہ اس کے اوریجن کو ضرور جاننے کی کوشش کرتا ہوں اس ریسرچ میں جب میں نے ماس کے اوریجن کو جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ ماس جنگوں میں اور انٹرٹینمنٹ پرپزز کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں میڈیکل کانٹیکس میں ماس کی تاریخ میں جاننے سے پہلے میرے خیال میں اس چیز کا جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمیں ماس کی ضرورت کیوں پیش آئی قدیم زمانے سے فلسفیوں اور سائنسدانوں نے بیماریوں کے پھیلنے کو اپنے پوائنٹ ای بیو سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے مگر بری یا الودہ ہوا محلق بیماری یا وبا کا سبب بن سکتی ہے یہ تیوری مشہور گریک فیزیشن ہیپوکریٹس جسے فادر آف ویسٹرن میڈیسن بھی کہا جاتا ہے نے ایک اندازے کے مطابق تین سو سال قبل مسیح میں پیش کی تھی اسی تیوری کو بعد میں میازمہ تیوری کا نام دیا گیا میازمہ ایک لاتینی اسطلاح ہے جس کے لفظی مطلب پلوشن یا الودگی کے ہیں میری ریسرچ کے مطابق سال سولہ سو انیس میں ایک فرنچ ڈاکٹر چارلز ڈیڈوم نے ایک ماس کو تخلیق کیا جسے بیک ماس کا نام دیا گیا جس کی ناک تقریباً کوئی آدھا فٹ لمبی تھی اور میازمہ تیوری کے مطابق بدبودار ہوا کو دور رکھنے کے لیے اس میں خوشبودار حبز کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ڈاکٹرز کو تاؤن کی وبا سے محفوظ رکھا جا سکے پہلی دفعہ اس ماس کا استعمال نیدرلینڈز کے شہر نے میہن میں سال سولہ سو چھتیس میں تاؤن کی وبا کے دوران کیا گیا لندن میں اور پھر فرانس کے شہر مخصے میں سال سترہ سو پیس میں تاؤن کی وباوں کے دوران استعمال ہوا میازمہ تھیوری کا غلبہ صدیوں پر محیط ہے مگر اٹھارہ سوسی کی دہائی میں اسے جرمز تھیوری آف ڈیزیز نے ریپلیس کیا جو آج تک رائج ہے جرمز تھیوری آف ڈیزیز سب سے پہلے مسلم سائنٹس ابن سینہ جنہیں فادر آف ارلی موڈرن میڈیسن بھی کہا جاتا ہے نے سال ایک ہزار پچیس میں پیش کی جو مختلف عدوار میں ایکسپینشن سے گزرتے ہوئے ایک جرمن فیزیشن روبرٹ کوہ پر اٹھارہ سو چھہتر میں آ کر خاتم ہوئی اس کے بعد سے سرجیکل انسٹرمنٹ کی صفائی انٹیسپٹک کا استعمال اور ہاتھ دھونے کی انقلابی پریکٹیسز رائج ہوئی سرجیکل ماس پہلی دفعہ سال اٹھارہ سو ستانوے میں ایک پولش سرجن یعن میکولکس ریڈیکی نے مطارف کروایا مگر کسی اپریشن میں پہلی دفعہ سرجیکل ماس کو یوز کرنے کا کریڈٹ ایک فیمس فرنس سرجن پال برجر کو جاتا ہے یہ ماس اس زمانے میں صرف ایک عام بینڈٹ یا پٹی کی ایک لیر کی مانت تھے جو موں اور ناک کو ڈھاپنے کے کام آتے تھے کسی وبا کے دوران بڑے پیمانے پر ماس کا استعمال پہلی دفعہ ایک ملیئین فیزیشن ڈاکٹر وو لندھی نے 1910 میں چائنہ میں تاؤن کی وبا کے دوران مطارف کروایا ڈاکٹر وو کے مطابق یہ ایک کنٹیجیس ڈیز تھی جو ایر برن پارٹیکلز کے ذریعے انسانوں سے انسانوں میں پھیل رہی تھی اور ماس اس پھیلاؤ کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے یہ ماس آم پٹی کی دو لیرز کے دنویان ایک روئی کی لیر سے بنائے گئے تھے اور اسے انٹی پلاگ ماس کا نام دیا گیا تھا اس وبا کے دوران ایک پرومننٹ فرنس ڈاکٹر جرالد میسنی نے ڈاکٹر وو کی محالفت میں اور اس تھیوری کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایفیکٹڈ ہاسپٹلز میں بغیر ماس کے وزٹ کیا اور وہ محض دو دن کے بعد تاؤن ہی کے وبائی مر سے اس دنیا سے کچھ کر گیا سال 1918 میں سپینش فلو کی عالمی وبا کے دوران کپڑے کے ماس کا استعمال وسیع پیمانے پر کیا گیا جہاں کچھ جگہوں پر شہریوں پر بھی ماس پہننا لازم تھا اس وبا میں ماس نہ پہننی کی وجہ سے کچھ شہریوں کو جیل بھی جانا پڑا اس وبا کے بعد سال 1930 میں سرجیکل ماس کے منموم سٹینڈرز کو ریکمینڈ کیا گیا 1930 کی دہائی میں دسپوزیبل پیپر ماس متعرف کروائے گئے جو انڈسٹریل ایڈوانسمنٹس کے بعد 1960 کی دہائی میں سنثارٹک میٹیریل سے بننے لگے سال 1972 میں پہلا N95 ریسپیریٹر بنایا گیا جو اوریجنلی انڈسٹریل یوز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا سال 1995 میں امریکن تائیوانیز میٹیرل سائنٹس پیٹر سائی کی وائرس بلوکنگ تیکنالوجی کے بریک تھرہو کے بعد میڈیکل N95 ریسپیریٹر ایک ہیلتھ کے سٹینڈرڈ بن گئے سال 2018 میں پیٹر سائی نے ماس کی ڈبل فیلٹریشن کی ایک نئی اپروچ تیار کی جسے ماس زیادہ ہلکے اور بریثیبل ورجن میں تیار ہونے لگے حالیہ کرونا وارث کی وبا کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف ٹینیسی سے ریٹائرمنٹ واپس لے کر ماس کو ڈسنفیکٹ اور سیفلی ری یوز کرنے پر کام کا آغاز کر دیا ہے ویسے تو ماس بہت سی اقسام کے ہیں مگر میں اس پروگرام میں صرف ان کو شامل کر رہا ہوں جو اس وقت کامن یوز میں ہیں جیسے کلوتھ ماسک سرجیکل ماسک اور ریسپیریٹر ماسک ماس کے پرٹیکشن لیول کو جاننے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم کس چیز سے پرٹیکشن لے رہے ہیں ہم ماس جم پارٹیکل سے حفاظت کے لیے پہنتے ہیں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں پارٹیکلز کا سائز ایبریویٹڈ فارم ہے اور ایک میلی میٹر کا ایک ہزارمہ حصہ ہے اس وقت ظاہری سی بات ہے کہ ہم سب کرونا ویرس سے پریشان ہیں اور مینلی اسی سے پرٹیکشن چاہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کمپیریزن ٹو ڈیفرنٹ پارٹیکلز کرونا ویرس کا کیا سائز ہے تاکہ جب ہم ماس کی پرٹیکشن لیول کو جاننے تو ہمیں اس چیز کی پراپر کلارٹی ہو فائن بیچ سینڈ کے ایک ذرے کا سائز تقریبا 90 مائکرونز ہوتا ہے اسی کمپیریزن میں ایک عام انسانی بال کا ڈیامیٹر تقریبا 50 سے 70 مائکرونز کا ہوتا ہے انہیلیبل ڈس پارٹیکلز جنہیں پی ایم ٹین کا نام دیا گیا ہے تقریبا 10 مائکرون کے سائز کے برابر ہوتے ہیں جبکہ ایک عام ریڈ بلڈ سیل کا سائز تقریبا 7 مائکرون کے برابر ہوتا ہے فائن ڈس پارٹیکلز جنہیں پی ایم 2.5 کا نام دیا گیا ہے تقریبا 2.5 مائکرونز کے برابر ہوتے ہیں بیکٹیریا تقریبا ایک مائکرون کے برابر ہوتے ہیں اور اب ہم اگر کرونا وارس کے سائز کی بات کریں تو ان کمپیریزن یہ تقریبا on average 0.125 مائکرونز کے سائز کے برابر ہوتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جنہلی 40 سے 50 مائکرونز سے چھوٹے پارٹیکلز کو عام انسانیاں نہیں دیکھ پاتی اب جبکہ ہمیں کوئنا وارس کے سائز کا بہخوبی علم ہو گیا ہے تو چلیں ہم اب دیکھتے ہیں کہ مائکرونز ہمیں ان پارٹیکلز کے گین haircut کتنی پروٹیکشن پروائیٹ کرتے ہیں مائکرونز دو طرح کی پروٹیکشن پروائیٹ کرتے ہیں inwards اور outwards inwards کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو دوسروں کے جنس سے پروٹیکشن پروائیٹ کرتے ہیں اور outwards کا مطلب ہے کہ یہ دوسروں کو آپ کے جنس سے پروٹیکشن پروائیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کلوتھ ماسک کی بات کرتے ہیں یہ جنرلی گھر میں کسی بھی قسم کے کپڑے سے بنائے جا سکتے ہیں اور یہ واشیبل اور ری یوزیبل بھی ہوتے ہیں یہ ماسک مینلی آوٹ ورڈز پرٹیکشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ انفیکٹڈ ہیں تو دوسرے لوگ آپ سے انفیکٹ نہ ہوں کیمبرج انورسٹی پریس کی طرف سے دوہزار تیرہ میں ایک سٹیڈی پبلش کی گئی جس میں مختلف کلوتھ ماسک مٹیریلز کی فیلٹریشن ایفیشنسی کو کرونا وارس کے سائز سے ملتے جلتے بیکٹیریو فیج وارس کی آوٹ ورڈز فیلٹریشن پر پیس کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹیڈی میں مختلف مٹیریلز نے مختلف فیلٹریشن ایفیشنسی لیولز شو کیے اب اگر انورس پریٹیکشن کی بات کریں تو میں آپ کو ایک جنرل بیل او ایس کی ایک سٹیڈی جو دوہزار آٹھ میں پبلش کی گئی اس کو کوٹ کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ کلوتھ ماسک نے سرجیکل ماسک کے مقابلے میں دو گنا اور ریسپریٹر ماسک کے مقابلے میں پچاس گنا کم انورس پریٹیکشن پروائیڈ کی سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کلوتھ ماسک کے لیے ہنڈر پرسن کارٹن فیبرک کی دو لیئرز جن کا تھرہیڈ کاؤنٹ زیادہ ہو کو ریکمینڈ کرتا ہے کلوتھ ماسک دوسرے ماسک کے مقابلے میں سب سے کم پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے مگر یہ ماسک بلکل نہ پہننے سے زیادہ بہتر ہے سرجیکل ماسک جیسا نام سے ظاہر ہے سرجیکل آپریٹنگ رومز میں استعمال کیا جاتا ہے سرجیکل ماسک جنرلی اچھی آؤٹورٹس پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور دوسروں کو پہننے والے کی دھوک اور ریسپریٹری سکریشنز کے ایکسپوزر کو اپنی انر لیکوڈ ایبلابرن لیڈ سے کم کرنے میں مدد دیتے ہیں دوزار تیرہ میں پبلش کی گئی ایک سڈیڈی جس کا حوالہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں اس کے مطابق سرجیکل ماسک نے بیکٹیری فیج وارس کے اگینسٹ ایٹی نائن پرسن آلکوٹ فیلٹریشن ایفیشنسی پروائیڈ کی سرجیکل ماسک ڈیزائن پوائنٹ ایفیو اور لوس فٹ ہونے کی وجہ سے سمالر ایر بون پارٹیکلز کی گئی ایکسٹ کمپلیٹ پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کرتے سرجیکل ماسک کی آوٹر لیڈ لیکوڈ ریپیلنٹ ہوتی ہے جو آپ کو ڈریکٹ سپلیشز اور ڈروپلرز سے بچاتی ہے جن میں وائرسز یا دوسرے جراسیم ہو سکتے ہیں سرجیکل ماسک امومن پولی پروپلن میٹیل کی نان بوون فیبرک سے بنایا جاتے ہیں اور تقریبا پوائنٹ ون مایکرون تک کے پارٹیکلز کو فلٹر کر سکتے ہیں مگر مختلف مینیفیکشورز کے فلٹرز نے مختلف کمپیرزن سٹیڈیز میں ویریڈ ایفیشنسی ریزرٹس دیئے جو دس فیصد سے بھی کم سے لے کر نوے فیصد تک ویری کرتے ہیں سرجیکل ماسک کی انورٹ پروٹیکشن پر میں آپ کو دوہزار آٹھ میں پبلش کی گئی سٹیڈی کو دوبارہ کوٹ کرنا چاہوں گا اس کے مطابق سرجیکل ماسک نے دو گناہ زیادہ مگر ریسپریٹر ماسک کے اگینسٹ پچیس گناہ کم انورٹ پروٹیکشن پروائیڈ کی آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرجیکل ماسک فلیم ریزیسٹنٹ سنگل جوز اور ڈسپوزیبل ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریسپریٹرز کی جنہیں ہم جنرلی این نائنٹی فائیو کے نام سے جانتے ہیں میڈیکل این نائنٹی فائیو ریسپریٹرز مختلف شیپز میں بہتر فیس فٹ کے لیے اویلیبل ہیں جنرلی ہیلتھ ورکرز کو ریسپریٹرز پہننے سے پہلے فٹ ٹیسٹنگ ریکوائیڈ ہوتی ہے تاکہ پروپر سیل کو انشور کیا جا سکے کچھ این نائنٹی فائیو والفز کے ساتھ بھی آتے ہیں جن کے بارے میں اکثر یہ مسکنسپشن ہے کہ یہ ہوا کو فلٹر کرنے کے کام آتا ہے یہ اصل میں اگزالیشن والف ہے جو صرف سانس کو باہر نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سانس لینے کے عمل میں آسانی فرام کرتا ہے سرجیکل ماس کی طرح ریسپریٹرز کی آوٹر لیئر لیکوڈ ریزسٹنٹ اور انر لیئر لیکوڈ ابزارمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فلیم ریزسٹنٹ بھی ہوتے ہیں این نائنٹی فائیو اپنے نون ووون پولی پروپلین مٹیریل اور بہتر فیس فٹ کی وجہ سے سمالر پارٹیکلز کے لیے بہتر انوارڈز اور آوٹورڈز فیلٹریشن پروائیڈ کرتا ہے سرجیکل ماس اور ریسپریٹرز میں میجر دیفرنس فیس فٹ کا ہے کیونکہ یہ مختلف انوارمنٹس اور پرپلزز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے این نائنٹی فائیو پوائنٹ ٹری میکرون یا اس سے بڑے پارٹیکلز کو فلٹر کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے این نائنٹی فائیو کے علاوہ N99 اور N100 ریسپریٹرز بھی ایویلیبل ہیں جو ریسپیکٹیولی 99% اور 99.97% 0.3 میکرون پارٹیکلز تک فلٹریشن ایفکیسی رکھتے ہیں شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آرہا ہو کہ 95, 99 اور 100 تو فلٹریشن ایفیشنسی بتا رہے ہیں مگر N کا کیا مطلب ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ N کا مطلب not resistant to oil ہے اس میں P اور R ویرینٹس بھی آتے ہیں جس میں R کا مطلب resistant to oil اور P کا مطلب oil proof ہوتا ہے اکثر لوگ اس ماسک کو reuse کرتے ہیں مگر یہ ماسک بھی ideally single use اور disposable ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک سارے پروگرم کو فالو کیا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ N95 ریسپریٹر تو بنایا ہی مینلی ایرون پارٹیکلز سے پروٹیکشن کے لیے ہے مگر کرونا وارس کا سائز 0.3 مکرون سے چھوٹا ہے تو یہ ہمیں کیسے پروٹیکٹ کرے گا اس کے لیے ہمیں ماسک کے فلٹریشن پروسس کو جاننا ہوگا اس ریسرچ سے پہلے اکثر لوگوں کی طرح میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ماسک فلٹرز ایک نیٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور اگر پارٹیکل کا سائز نیٹ کے سوراک سے چھوٹا ہے تو وہ اس سے گزر جائے گا and this makes sense to یہ لوجک ان پارٹیکلز کے لیے صحیح ہے جو نیٹ کے سوراک سے بڑے ہونے کی وجہ سے کسی فلٹر فائبر سے ٹکرانے کے بعد اس میں پاس جاتے ہیں اس کو فلٹریشن پروسس میں سٹریرنگ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پارٹیکل کیپچرنگ کے لیے انرشیل امپیکشن اور انٹرسپشن میکنیزم استعمال کیے جاتے ہیں انرشیل امپیکشن اس وقت کام کرتا ہے جب پارٹیکل ایک خاص رفتار پر ہوں تو ائر ڈریکشن میں ریپر چینج سے پارٹیکل کو کیپچر کیا جاتا ہے جبکہ انٹرسپشن میکنیزم میں جب کوئی پارٹیکل ایک خاص رفتار سے کم پر ٹریول کر رہا ہو تو وہ ہوا کے جنرل فلو کے ساتھ کسی فائبر سے ٹکرانے کے بعد کیپچر ہو جاتا ہے اب اگر ہم سپسیفکلی پوائنٹ 3 میکرون سے چھوٹے پارٹیکلز کی بات کریں تو ان کو کیپچر کرنے کے لیے ڈیفیجن میکنیزم کا استعمال کیا جاتا ہے جو براؤنین موشن پر بیسٹ ہے پوائنٹ 3 میکرون سے چھوٹے پارٹیکلز براؤنین موشن کے مطابق اپنے انتہائی کم وزن اور ہوا میں موجود گیس مولیکیول سے ٹکرانے کے بعد زگزگ پیٹرن میں حرکت کرتے ہیں اور کسی فلٹر فائبر سے ٹکرانے کے بعد اس میں پھس جاتے ہیں اس کے علاوہ فائبرز الیکٹر سٹیٹک چارج ہوتے ہیں اور وائرس کو اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں یہ تمام فلٹریشن پروسس پولی پروپلن فائبرز کے انتہائی کمپلیکس بیٹرن میں ہوتا ہے اور آپ اس کی کمپلیکسٹی کا اندازہ اس میکروسکوپک امیج سے بہو بھی لگا سکتے ہیں 0.3 میکرون پارٹیکل سائز پارٹیکل کیپچرنگ میں سب سے مشکل تصور کیا جاتا ہے جیسے ایم پی پی ایس یا موس پینیٹریٹنگ پارٹیکل سائز کہا جاتا ہے آپ اس گراف میں بہو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سائز جیسے جیسے 0.3 میکرون سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ماس کی فلٹریشن ایفیشنسی انکریز ہوتی جا رہی ہے امید ہے کہ فلٹریشن پروسس آپ کو کافی حد تک کلیر ہو گیا ہوگا اب جب کہ آپ تمام ماس کے بارے میں بریفلی جان چکے ہیں تو اس بات کا بھی بہو بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کوئی بھی ماس آپ کو کرونا وارث سے 100 فیصد پروائیڈ نہیں کرتا مگر کسی بھی طرح کا ماس آپ کی انفیکشن کی پروبیلیٹی کو کم ضرور کر دیتا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے کالیسٹرول کی گولی کھا رہا ہے مگر اس کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز اسے 100% ہارٹ اٹیک سے نہیں بچا سکتی مگر اس کا رسک سبسٹینچلی کم ضرور کر رہی ہے ماس کی فٹ جتنی بہتر ہوگی وہ ماس آپ اتنی بہتر فیلٹریشن ایفیشنسی پروائیڈ کرے گا ماس کے ساتھ اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ اور ہینڈ ہائیجین کا بھی خیال کریں تو کرونا وارث سے آپ زیادہ بہتر طور پر اپنے آپ کو پروٹیک کر سکتے ہیں ماس پیننے کا ایک اور مقصد موہ کو ہاتھ نہ لگانا بھی ہے موہ کو ہاتھ لگانا ایک نیچرل سی چیز ہے اور ایک عام انسان تقریباً ایک گھنٹے میں اون ایوریج 23 دفعہ موہ کو ہاتھ لگاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھتے وقت بھی آپ اپنے فیس کو تچ کر رہے ہوں اس لیے ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشن کی ماس سے متعلق کچھ ہدایات میری نظر سے گزریں تو سوچا کہ انہیں بھی آپ سے شیئر کر دوں ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے ان ہدایات پر ضرور عمل کریں حکومت نے اب تمام پبلک پلیسز پر ماس پہننا لازمی کرا دیا ہے اس لیے ہمیشہ پیکٹ اور سٹرلائز ماس کا استعمال کریں پبلک بلڈنگز میں داخلے کے لیے ماس لازمی ہیں اور اس پبندی کے بعد اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شاپنگ مالز کے باہر کچھ افراد کھلے ماس لیچ رہے ہیں اور بلکہ اسے رنٹ پر بھی دے رہے ہیں بہتر افورڈیبلیٹی کے لیے کلوت ماس کا استعمال کریں جو واشیبل اور ری یوزیبل بھی ہیں مگر خدا راک کھلے اور پہلے سے یوز ماس کا استعمال بلکل مت کریں کیونکہ یہ کرونا کے علاوہ اور دوسری بیماریوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا مگر نہ کرنے کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے تو میرے حال میں یہ کام بھی ان میں سے ایک ہے احتیاط کیجئے میری ریسرچ کے مطابق تمام افراد کو پبلک پیسز پر ماس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے جن میں درست اور بیمار افراد دونوں شامل ہیں میں کچھ سٹیڈیز کی روشنی میں آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے دوہزار تیرہ میں ایک جنرل پی ایل او ایس میں ایک سٹیڈی پبلش کی گئی جس کے مطابق بیمار افراد کے سرجکل ماس پہننے کی وجہ سے وائرل ایرسولز میں تین اشارہ چار گناہ کمی دیکھی گئی اسی طرح دوہزار نو میں آکسفور جنرل میں ایک پبلش سٹیڈی کے مطابق سرجکل ماس پہننے کر انفیکٹڈ پیشنٹس کی خانسی میں 20 سنٹی میٹر پر رکھی کف لیٹ پر وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا اب اگر تدرست افراد کی سرجکل ماس پہننے پر بات کریں تو دوہزار تیرہ میں جنرل آف ہاسپرل انفیکشن میں پبلش سٹیڈی کے مطابق سرجکل ماس پہننے سے ایرسول وائرس ایکسپوزر میں تقریباً چھ گناہ کمی دیکھی گئی امید ہے کہ ان سٹیڈیز کی روشنی میں آپ بھی مجھ سے گری کریں گے کہ پبلک پلیسز پر ماس پہننا ضروری ہے مگر اگر آپ ابھی بھی کنونس نہیں ہیں تو میں دوہزار گیارہ میں ایک جنرل پی آل او ایس میں پبلش کی گئی سٹیڈی سے چند ویجولز آپ کو دکھانا چاہوں گا پہلے ویجولز میں دو افراد کو آپس میں نارمل بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے آپ اپنا فوکس ذرا ایکزیل ایر فلو پیٹرنز پر رکھئے گا میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک سانس میں انسان پچاس سے پچاس ہزار ڈراؤپلٹس اور ایرو سولز ریلیز کرتا ہے جس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اب میں اسٹڈی کی کوئر ویجول آپ کو دکھاتا ہوں جہاں چھیک اور خانسی کے ایر فل پیٹرنز کو ماسک اور ماسک کے بغیر دکھایا گیا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بغیر ماسک کے چھیک اور خانسی سے باہر آنے والے پارٹیکلز تقریباً تین فٹ سے لے کر ستائیس فٹ تک ٹریول کر سکتے ہیں اب ان ویجولز کو دیکھنے کے بعد جسٹ امیجن کہ یہ ڈسکشن یہ چھینک یہ خانسی ایک کووڈ نائنٹین پوزٹیو پیشن کی ہے جو ماسک کے بغیر ہے میرا حیال ہے کہ اس سے فردر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کرکٹ کے ٹو ڈبلیوز کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا مگر اس پینڈامک میں آپ کو تھری ڈبلیوز کو یاد رکھنا ہے احتیاط کیجئے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اس وعبائی آفت سے محفوظ رکھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ماسک کے بارے میں اس پروگرام سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اپنی فیڈبیک سے بتائیے گا کہ آپ کونسا ماسک استعمال کر رہے ہیں ہینڈ ہائیجین اور سوشل ڈسٹانسنگ کا کتنا خیال کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے قاسم سجاد کو اجازے دیجئے اللہ حافظ